بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو مجھے بہت زیادہ سی چھنڈ محسوس ہو رہی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹ ضرور کرنا آج بہت زیادہ سی کام تھی جنہوں کرنا تھا خدم ناشتہ ہاں کرنے کی فوراں بعد میں نے کہا چلیں جی میں صفائی کا کام کر لیتی ہوں سٹارٹ صفائی بھی ہوتی ہے ضروری اور ہر چیز کو اگر صاف ستران نہ کیا جائے تو وہ ہو جاتی ہے خراب صفائی میں زیادہ سی بات ایک ٹائم تو تھوڑا سا لگتا ہے لیکن ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد ہی وہ مکمل طریقے سے اور نفیس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے اور نظر آتی ہے اور اچھی لگتی ہے آنکھوں کو اور پاکی سب کو بھی بل جی میرا صفائی بھی ہو گئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے بہت سے کام ہے فٹا فٹ سے کر لیتی ہوں اور اپنی مانو بلی کو آج میں نے سلا دیا تھا کیونکہ ویسے تو وہ سوتی نہیں لیکن میں نے اسے کہا تھا بیٹا جی آج آپ سوچو میرے بہت سے کام کام کرنے کے بعد ہم چل پڑے دوبارہ سے اپنے دوسرے کام پہ بچوں کو لینے کے لیے جب میں آئی شاپ پہ تو مجھے کیوی گولڈ نظر آئی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ ہے کیوی گولڈ بہت یمی انٹیسٹی ہوتی ہے اس کا ریوی میں آپ کو دیتی ہوں بعد میں فلہار میں جا رہی تھی سکول تو سکول چلتے ہیں سکول جاتے ہوئے یہاں پہ ہمیں سائیکلیں نظر آئیں تھی اور یہ سائیکلیں جی یہاں پہ سپینشوں کی تو نہیں ہوں گی باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں سپین کا وزٹ کرنے کے لیے وہی جلاتے ہیں سائیکلیں اور جی یہاں پہ جب شام کو سکول کے چھٹی ہوتی ہے نا تو ایسا حال ہوتا ہے یہ ساری ورکنگ لیڈیز ہیں جو کام کرتی ہیں اور پانچ پیجے ان کے بچوں کو ہوتا ہے آف اور یہ یہاں سے لے جاتی ہیں ویل جی شروع ویو دینا تھا آپ کو کیوی گولڈ کا کیوی گولڈ کا کلر اس طرح آپ کو ہوتا ہے یہ بہت ہی مزہے کا اس کا ٹیسٹ رہا ہے میری تو یہ ہے بہت زیادہ فیورٹ اور جب آپ کے پاس پیسے آو جانا تو اپنی ذات پر ضرور لگایا گی رہے ہیں یعنی کہ کھانے پینے میں کمپرومائز بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کی ہوگی صحت تو سب کچھ ہوگا ٹھیک ٹھیک جب آپ کے پاس نہ ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شہ سے نواز دایا تو سب سے پہلے اپنی صحت کے بارے میں رکھنا چاہیے خیال اور بہت زبردست اچھے اچھے کھانے بھی کھانے چاہیے اور جو چیز آپ کو کھانے پینے میں پسند ہو وہ ضرور کھائیے کپڑے جوتوں پہ بھی لگانے چاہیے لیکن وہ ویسٹیج ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی صحت بنتی ہے وہ سب سے بیسٹ استعمال پیسے کا ویل جی آج میں آپ لوگوں کو گھمانے پھر آنے بھی لے آئی تھی شاپ میں جو ہے نا وہ سمر کا آ گیا ہے کولیکشن سمر کی اور میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہاں سے رہتے ہیں سپین میں اور اب پسند آئے کچھ تو ویسٹ کر لینا اور جا کے چیزوں کو کر لینا پرچیز یہاں پہ بچوں کے چھوٹے جیسے کپڑے بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کا یہاں پہ ایک گلاس سا بناوا تھا مک سا وہ مجھ بہت اچھا لگا جیسے میں نے کیا ریکارڈ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور پانی اس طرح سے پلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں جوز وغیرہ کے لیے بھی یوز ہو جائے گا بہت پیارا سا بناوا تھا اور اتنی ساتھ اکیمت بھی نہیں تھی میرے تو خیال میں صرف ایک یورو تیس سنٹ کا تھا بہت ریزن ایبل اماؤنٹ بل جی شاپ کا تو آپ لوگ وزٹ کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا تھا شاپ کا وزٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی تھی باتیں باتیں بھی بہت ساری سی کر رہی تھی اچھا لیبر ڈے کے بارے میں کیونکہ میں نے کوئی بلوگ نہیں منایا تھا تو تھوڑی سی بات کرنا میں یہاں پہ پسند کروں گی لیبر ڈے میں سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ہوتی چھٹی لیکن جو لیبر بچارہ ہوتا ہے اسے نہیں ہوتی چھٹی اسی طرح جو خواستین ہیں وہ بھی یہی لیبروں کی طرح ہی کرتی ہیں کام لیکن انہیں نہیں ملتی چھٹی لیبر ڈے ہو یا کوئی سابی ڈے جی بھئی جو ہاؤس وائف ہیں جو لیڈیز ہیں جو بہنیں ہیں اور جو مائیں ہیں ان کے لیے چھٹی نہیں ہوتی انہیں کام کرنا ہے ہر صورت میں اگر وہ کر لیں گی ریز تو پرن جائے گی بڑی بڑی پرابلم آپ لوگوں نے کتنا کیا میرا انتظار کہ میں نے ولوگ نہیں لگایا آپ لوگوں نے کیا انتظار موشہ لگتا ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا انتظار اور آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی دوبارہ میں نے ولوگ کو بنا لیا تھا ورنہ میں تو ذرا تھوڑی سی اپسٹ ہی ہو گئی تھی کہ یہ کام چھوڑ ہی دوں لیکن جب آپ لوگوں کا پیار نظر آتا ہے تو پھر سے کہتی ہوں کہ چلو جی محنت کر رہی ہوں کچھ نہ کچھ ریزلٹ تو مل ہی جائے گا یہاں پر بہت زبزبست چیزیں لگی ہوئی تھیں کافی ریزنیبل اماؤنٹ میں اور لوگ یہاں پر بہت زیادہ رشتھار لے رہے تھے چیزیں کل کی ولوگ میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز رہے کیا ہوں گی تو میرا کل کل ولوگ مس نہیں کرنا دیکھتے رہنا ہے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں گی تو آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن بھی ملے گی اور اچھے اچھی باتیں میں گھر آگے جی کھانا بنانا بھی ہوتا ہے ضروری میں نے جلدی سے گرم گرم چکن کڑائی کر لی تھی ریڈی کیونکہ یہ گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے پہلے سے بنا لو اور دوبارہ سے گرم کرو دے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں بنتا آج میں نے اس میں نئی ٹیکنیک استعمال کی تھی اور ٹیمارڈر ایسے کر کے ڈال دیا تھے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیمارڈر گلیں گے لیکن آپ یقین چاہیے ہیں اتنے زبردے سے ٹیمارڈر جو ہنا گل بھی گئے تھے اور ان کے اوپر کا چھلکہ بھی اتنے اررام سے نمو ہو گیا تھا کہ میں خود رہ گئی حیران یمی اور ٹیسٹی کھانا ہو گیا تھا ریڈی ساتھ ہی میں نے کیا سرف اور ولوگ کا ہو گیا انٹ امید کرتی ہوں آپ کو آیا ہوگا پسند اگر آپ میری چینل پر ہیں نیو تو فرن سے پہلے میری چینل کو کر دیں سبسکرائب لائک شیئر بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں اپ ڈیٹڈ اللہ حافظ